ملکورہ سنٹر پر حکومت کی جانب سے کرونوں روپے خرچ کیے گئے تھے موجودہ منتخب نمائندگان اور زلعی انتظامیہ کے لیے لمحے فکریا ہے سابقہ زلعی ناظمہ ڈاکٹر راہیلا گلمکسی اور سابقہ ریونیو وزیر ڈاکٹر ارفان گلمکسی نے سال دوہزار سات اور آٹھ میں ٹنڈوالائیار کی عوام کے لیے ایک نادر تحفہ دیا گردے صاف کرنے کا ڈائلیسل سنٹر تعمیر کرنے کے بعد افتدا کیا جس میں ٹنڈوالائیار کی عوام کو بے حد فائدہ حاصل ہو رہا تھا کہ اچانک مذکورہ سنٹر میں نامعلوم چور سنٹر سے کچھ سامان چوری کر کے لے گئے جس کا مقدمہ تانہ سیکشن اے پر محکمہ سید کے افسران کی ایمہ پر درج بھی ہوا اس کے باوجود مذکورہ کیس سرد خانے کی نظر ہونے کے سبب عوامی فلاو بے بود کے لیے بننے والا سنٹر تحال اب تک پند پڑا ہے منتخب نمائندگان محکمہ سید کے افسران سمیت زلعی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں مذکورہ سنٹر پر کرونوں روپے کی لاغت لگائی گئی ہے جبکہ اس سلسلے میں ڈی اے چوٹ انولایا ڈاکٹر لچمندہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مذکورہ سنٹر میرے آنے سے قبل کا بند پڑا ہے جبکہ مذکورہ سنٹر کے لیے ایس این ای نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فنڈ ہے ہم نے اس ان حکومت کو لکھا ہے کہ مذکورہ سنٹر کی بحالی کے لیے ایس این ای کی منضوعی دی جائے اور فن مہیا کیا جائے تاکہ اس سنٹر کو بحال کر کے شہریوں کو یہ سہولیات فرام کر سکیں